بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز کی آل چالتو آڈا ٹھیکو آج ہم بنا آ رہے ہیں مٹن دم بریانی بلکل ریسٹورنٹ سٹائل میں تو جو چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کر لیجئے اور اگر ویڈیو اچھی لے گئے تو ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے تو یہاں پہ میں لے رہی ہوں جی آدھا کلو چاول اس کو ہم بھگو کے رکھیں گے ایک گھنٹے کے لیے سیلا رائس میں نے لیے ہیں آپ کوئی بھی لے سکتے ہو پرانی باسمتی چاہو تو پرانی باسمتی لے سکتے ہو تقریبا یہاں پہ میں نے 700 گرام مٹن لیا ہے اور اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے تقریبا دو لیٹر اور نمک ایک خانے کا چمچ اور ایک دارچینی کا ٹکڑا اور دو موٹی والی الائچی اور اس کو ہم تقریبا آدھے گھنٹے کے لیے میڈیوم فلیم پہ پکائیں گے جیسے آدھا گھنٹہ گزر جائے گا تو ہم اس میں شامل کر دیں گے دو میڈیوم سائز کے پیاز اور اس کو ہم کور کر کے پکائیں گے جب تک کہ گوشت نکل جاتا یہاں پہ میں ایک چھوٹے سائز کا جو ہے وہ پیاز بھی براؤن کر رہی تھی تو گوشت گل چکا ہے پانی اس کا بالکل ڈرائے کر لیں گے اس کو میں نے جو ہے دوسرے برطن میں نکال لیا ہے گوشت کو تو اب کڑائی میں جو ہے ہم آئل شامل کریں گے آئل ہم نے ایک اپ لیا ہے اب اس میں کھڑے مسالے دو ہم اس میں جو ہے وہ تیز پاس شامل کر دیں گے ایک چھوٹا پیس جو ہے ہم اس میں داچنی کا شامل کریں گے اور جائیفال جلوہ تری کورٹر پیس اس میں شامل کریں گے اور اس میں جو ہے لانگ چار پانچ دو بادیان کے پھول سبز الائچی چار پانچ اور ڈرائیڈ پانچ پس میں شامل کر دیں گے دو تین گھٹلیاں اور دو سے تین کھانی کے چمچ لسن ادرک کا پیسٹ ہلکا سے اس کو براؤن کریں گے اور اس میں دو درمینے سائز کے ہم چیماٹر شامل کر دیں گے دو سے تین ادھری مرچیں شامل کر دیں گے اچھا اس کو آپ پیسٹ بھی بنا کے آڈ کر سکتے ہو نمک ہم نے حسبز الائچ کا شامل کرنا ہے ایک چائے کا چمچ لال میچ ہم نے شامل کرنی ہے حلدی اس میں ہم نے ایک چائے کا چمچ شامل کرنی ہے اور جی ہم نے اس میں گرم مسالہ شامل کر دینا ہے ایک چائے کا چمچ دڑا میرچ ہم نے شامل کرنی ہے ایک چائے کا چمچ جو یہ اپشنل ہے لیکن میں تھوڑا سا سپائسی کرنے کے لیے دڑا میرچ ایڈ کر رہی ہوں اور نیشنل کا بومبے بریانی مسالہ تھوڑا سا ایکسٹر خوشبو کے لیے ایک کھانے کا چمچ میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اس میں جو ہے مٹن بوائل کیا ہوا ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے اس کو بھنائی کریں گے اس کی کم از کم چھے سے سات منٹ بنائی کرنے کے بعد ہم اس میں ایک کپ جو ہے وہ دہی شامل کر دیں گے اور پکائیں گے جب تک کہ دہی کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اس میں فرائی آنین شامل کر دیں گے ایک جو ہم نے فرائی کر کے رکھا تھا اور اچھے سے اس کو مزید دو سے چار منٹ تک بھون لیں گے تو یہ ہماری گریوی بالکل ریڈی ہو چکی ہے بریانی کے لیے اب ہم جو ہے یہاں پہ کھلا پانی اور کھلا برطن آپ نے لینا ہے جتنا بھی آپ لے سکتے ہو ٹھیک ہے اس میں میں نے دو کھانے کے چمچ آئل شامل کیا ہے اور پانی بھی کمز کم یہ تین لیٹر کے قریب تھا دو اس میں میں نے تیز پاس شامل کر دی ہیں اور اس میں لونگ شامل کر دیں چار پانچ چار پانچ جو ہے بلیک پیپر اور نمک ایک کھانے کا چمچ اور سب سے مین انگریڈینٹ اس میں آپ نے سرکہ شامل کرنا ہے تین کھانے کے چمچ چاول اس سے جڑتا نہیں ہے اور چاول جو میں نے گھنٹا بھگو کے رکھا رہا اس کا پانی نکال لیا اور اب ہم نے اس کو ہائی فلیم پہ پان سے چھ منٹ بوائل کرنا ہے 80% تک گلنے چاہیے اس کے بعد اس کو ہم پانی کو نکال لیں گے کوئی اس پر سے تھنڈا پانی نہیں گزارنا کوئی اس کی وہ نہیں ہوتا کہ جب پیچھ ہوتے گی یہ وہ اسی طرح سے آپ نے اس کو پانی اس کا نکال لینا ہے الگ رکھ لینا ہے اور یہ دیکھیں کھلے کھلے سے چاول ہیں الگ الگ سے تو اب جو ہے ہم پہلے رکھیں گے سالن کی تاہ اس کے اوپر جو ہے سارے چاول بچھا دیں گے اب میں اس میں یلو فوڈ کلر ایڈ کر رہی ہوں تقریباً ایک کھانے کا چمچ اور بریانی ایسنس میں نے اس میں تقریباً ایک چاہ کا چمچ شامل کی ہے اور پانچ منٹ پہلے میں نے اس کو جو ہے ہائی فلیم پہ دم دیا باقی دس منٹ لو فلیم پہ تو پندرہ منٹ کے دم کے بعد ہماری ضرور دستی گرما گرم تھٹھے مارتی ہوئی بریانی بلکل راڈی ہو چکی ہے امید ہے آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی